ایک دور تھا جب پاکستانی ڈرامے اپنی بہترین اداکاری ڈراما نگاری اور ہدایتکاری کی وجہ سے دنیا پر راج کرتے تھے اور پاکستانی معاشرے پر ایک مذبت اثر پڑتا تھا ہندوستان نے کئی مشہور فلمیں ہمارے ڈراموں کو نکل کر کے بنائی جن کی وجہ سے وہ کافی مقبول ہوئیں کیا ہم اپنے اساسوں کو بھول چکے ہیں کیا آج کے ڈراما نگار اپنے قیمتی اساسوں سے کچھ سیکھنا نہیں چاہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جائے ایڈیوکیشنل ٹی وی کے پریکارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست جنہیں رب کر رہا دوستو آج میں بات کروں گا پاکستانی ڈراموں کے اس ایرا کی اس دہائی کی جس میں ایڈیا نے بڑی مشہور مشہور فلمیں بنائیں ہمارے ڈراموں کو کوپی کر کے اور اس وقت پوری دنیا میں ہمارے ڈراموں کا چرچہ تھا راج تھا ہمارے ڈراموں سے بہت ساری انڈسٹرییاں بنیں اور ہمارے ڈراموں کو سیکھ سیکھ کے بہت سارے لوگوں نے مشہور مشہور فلمیں بنائیں میں آپ کو ان چل فلموں کا ذکر بھی کر دوں گا انڈیا نے کون کونسی فلمیں ہمارے ڈراموں کو دیکھ کے بنائیں چل میلے بھائی آپ نے دیکھی ہوگی سلمان خان سنجدت کی فلم جو ہے وہ ہمارے ڈرامیں انکہی کو ایکوائر کیا یا کاپی کیا کاپی کر کے بنائیں اچھا جی اب آجائی یہ تم بھی جو بڑی مشہور فلم ہے میوزیکل ہیٹ تھی وہ آپ کے ہمارے جو ڈرامایں ہیں تنہائیاں اور اس طرح سے بہت ساری ایسی فلمیں ہیں اکیلے ہم اکیلے تم جو ہے عامر خان کی وہ ہمارے ڈرامے آہٹ کو دیکھ کے بنائیں گے تو یہ وہ سارے اچھا بھی ڈرامے بھی سارے حسینہ موین کے لکھے ہیں حسینہ موین انڈیا کے اندر اتنی مشہور ہے یا شکڑا نے ریکویسٹ کی تھی کہ حسینہ آپ آپ کے لئے ایک فلم لکھی ہے تو وہ خیر انہوں نے معذرت کی تھی کہنے سے مرات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں اور اپنے استادوں کی کبھی حصر نہیں کی آج جتنے بھی نئے لوگ ڈرامے بنا رہے ہیں اور یہ خورفات فہاشی اوریانیت پھیلا رہے ہیں ڈراموں سے اور یہ ڈراموں میں ایک ایک ڈراموں میں پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ پلاکیں ہیں اور پندرہ بیس گرل فرینڈ بوائی فرینڈ پیدا ہو جاتے ہیں صحیح ہے اور ہر ڈرامے میں بدتمیزی اور بے ہیائی اور کس طاقت سے ماباب سے بات کر رہے ہیں یہ کوئی طریقہ ہے اخلاقیات تھے ہمارے ڈراموں میں اسی اور نبی کی دیہائی کے جو پاکستان کے ڈراموں میں تو میں اخلاقیات تھی ہر ادھاکار دانشور کی حصیت رکھتا تھا ہر ادھاکار جو اخلاقیات کا ایک رہنما کہہ رہوں کہ وہ کس طرح سے اس کی گلتگو دیکھیں آپ اردو چیک کریں آپ آپ اردو دیکھیں کہ کتنی خوبصورت اردو ہوتی تھی ہمارے ادھاکاروں کی آج ہمارے ادھاکاروں کی زیادہ در ہندی بول رہتے ہیں اور انڈین فلموں کی ذکر رہتے ہیں ہمارے پچھلے ڈراموں میں آپ دیکھیں انڈیا کا تو آئی کا بھی ذکر نہیں ہوتا تھا ابھی تو ہمارے زیادہ در ادھاکاروں میں شارو خان آمیر خان کے ڈائلوگ اس کے اوپر ہوتے ہیں یا پہ وہ ان کا فلموں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے یا ان کے ایروز کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے اصل پہ ڈراموں سے کافی زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں معاشرے پہ ایک بڑا ازار ڈراموں کی وجہ سے بھی آتا ہے اہلے تشی حضرات کے جو ایک عالم ہے کیا نام ان کا میس می ساپ میں وہ اے برoupe پہ رمضان رانسومیشن میں لوگ جو ہیں وہ پرانے ڈراموں کو ہی دیکھ رہے ہیں آپ کے نئے ڈراموں کی TRP کیوں نہیں ہے آپ لوگوں کے ڈراموں کی اتنی value کیوں نہیں ہے اتنے signboards اتنی advertisement کر کے آپ ڈرامے کے لیے پبلک کو کھیج کے لانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن پبلک نہیں دیکھ لیا آپ کے ڈرامے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کے ڈراموں میں ایک پرسنٹ بھی marketing expenses نہیں کیے جاتے تھے میں نے تو کبھی دیکھا نہیں کہ پی ٹی وی کے ڈراموں کے لیے کبھی کوئی marketing expenses allot کیے گئے ہوں یا آپ کے signboards لگے ہوئے ہوں یا کئی اور publicity ہو رہی ہو نہیں اکباروں میں بھی نہیں آج اکباروں میں ہر publishing ہر marketing platform کو use کیا جا رہا تھا کہ کسی طرح public traffic آ جائے ہماری ڈرامے کو دیکھے نہیں اس طرح نہیں آپ اپنے product کو اپنے content کو ترح مصبوط بنائیں اور اپنے content کو ایک mission کے طور پر objective کے طور پر بنائیں یہ نہیں کہ entertainment entertainment نہیں entertainment کے نام پر بہت solidarity ہے اور بہت زیادہ بے خودگیاں ہیں کہ بات کرنے کا انداز بھی اتنا گندہ اور اکھٹیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا وہ سب کے سامنے ہیں تو آج کے اگر ڈراموں کی لوگ تعلیف کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں جنہوں پر فلانا تو دیکھیں یار آپ اسی نمتے سے باہر تو آئیں میں نے بلہا میں باہر ہی نہیں آسکتا مجھے تو نظر نہیں آتی مجھے تو چاروں طرف تیرہ نظر آ رہا ہے مجھے تو کئی گوشنی نظر نہیں آتی آج بھی میں انڈراموں کو دیکھ کے بہت آتی دا ہوں تو خود اموشنل ہو جاتا ہوں بہت زبرلس بہت زبرلس سائرہ کاجوی کو سلوٹ حسینہ مہین کو سلوٹ جتنے بھی اور میرے ذہن میں نام نہیں آ رہے ہیں ان سب کو سلوٹ کی ان سارے اداکاروں کو بہت سارے اداکار اس دنیا سے چلے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ میری ایک ریکویسٹ ہے اس کو جو بھی ڈرامیں بنا رہے ہیں پروڈیوسرز ڈیریکٹر اور سکرپ ریٹر سپیشلی کہ آپ کائنٹی اپنے پچھلے ڈراموں کو ایک بار ریویو کر لیجئے دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح سے بناتے تھے حسینہ اپا ماشاءاللہ زندہ اللہ ان کی عمر میں برکت دے آمی سائرہ کازمی زندہ اللہ ان کی عمر میں برکت دے آمی آپ اسے پوچھ لیجئے کہ وہ ایسا کیا لکھتی تھی کیا مطلب ظاہر ہے دیکھیں لرننگ کا مسئلہ ہمارے ہاں بہت بڑا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے لرننگ کا کر کے ٹیم ہو ڈرامیں فلموں کے اداکار ہو اور دوسری انڈسٹری میں ہے ایڈکیشن سیکٹر کے اوپر بھی بگر بات کروں کوپریٹ سیکٹر کی بھی بات کروں ہم سیکھنا نہیں چاہتے ہیں ہم اپنی ناک جو ہے نا یہ ناک ہم نے پوچھی رکھنی ہے ہم نے ناک نیچے نہیں کرنی ہے ہم نے آجزی نہیں لانی اپنے در ہمارے در تکبر بھرا ہوا ہے ہم نے نیچی نہیں جاؤ رہا ہوں گے اپنے گھر کے بڑے ہوں گے یہ ہمارے بچوں کا ہمارے یعنگ سپس کا جو ہے نا وہ ایک نزاج ہے تو جب تک بھی نزاج ہم اپنا تبدیل نہیں کریں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے لرننگ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے تو اپنا اور سب کا بغم بہت خیل رکھی گا اور حافظ ہمارے اس ایڈوکیشنل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور رائٹ ہینڈ سائٹ پہ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو بروقت مل سکیں